اگر جنت دیکھنے ہی ہے تو آپ کو جرور دیب بھونی اترہ کھنانا ہوگا دا لینڈ آف گوڈ ایسی نہیں کہا جاتا اس کو تو اس کے بھی بہت سارے تکتیاں ہیں بہت سارے بیچار ہیں تو یہ وادیاں آپ دیکھ رہے ہوں گے آئے ہو کسی کسی کو پتا بھی چلیا ہوگا کہ وادیاں کہاں کیا ہے کتی خوبصورت ہے کتی منموہک درشیاں ہیں اس کے تو آگے آپ سب کو بہت ہی بڑیا بڑیا درشیاں دیکھنے کو ملیں گے تو ہلو گوڈ مارننگ پائل آگ پرنام نمستے میرا نام ہے بیوک بشٹ اور سواغت کرتا ہوں آپ سے بھی کا اترکاسی جلے کی یمنوتری دھام سے جو کی دے بھومی اترکھن کے اترکاسی جلے میں بسا ہوا ہے ہمارا یمنوتری دھام ما یمنا کا جسے ہم مائے کا بھی کہا جاتا ہے تو وہاں سے بلاغنگ ہو رہی ہے تو بلاغنگ ہو رہی ہے تو بلاغنگ ہو رہی کے بہت سارے ریجن ہے آج ایک دم سے یہاں کیسے آگیا میرا کسی نوڈوی کے سندھی ہے تو میرے ساتھ ایک بھائی آیا ہے ویشٹ بنگال کولکاتا سے ان کو کہ میں گھومانے لے کر آیا ہوں اور وہ محیس بھائی کے دوست ہیں تو وہ میرے ساتھ آیا ہے گھومنے تو ان کو میں چاروں دھام گھوماؤں گا اور آپ سبھی کو چاروں دھام کے بلاغنگ دیکھنے کو ملیں گے ابھی طرح دھوپ نکل چکی ہے پرانتو تھنڈا یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور ملی ہیں ہمارے بائی شاپ سے یہ ہمارے بائی شاپ ہے مہارا جی اور ویلکم ٹو اترہ خند سب سے بہلے بہت بہت سواگت ہے ہمارا اور ان کے ساتھ ہی ہماری چار دھام یاترہ ہونے والی ہے تو اب آگے آپ سبھی کو ملیں گے ابھی تو ہم نکل چکے ہیں گھرسالے سے دیکٹی ہمارے دھام کے لیے لیٹس کو اور جان کی چٹی سے جو ہے گھوڑے بھی مل سکتا آپ کو اگر آپ گھوڑے لینے کے سوکین ہے تو گھوڑے سے چلے جائے پالنگی سے چلے جائے اور پٹھو سے چلے جائے جو آپ کو سہی لگتا اس سے آپ جان سکتے ہیں یہاں اور پیدل بھی کر سکتے ہیں ہماری طرح اور اگر پیدل کروگے تو پیدل میں کافی انجوائے ہیں کافی ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے تو ہمارے تتہ جی نے جو ہے سٹک لے لی ہے اور ابھی بھی چل پڑے ہیں یہاں پہ تو یہ آترا جو ہے اس مہینے میں صحیح رہتی ہے جیسے اکٹوبر میں اکٹوبر میں سب سے بیسٹ مالی جاتی ہے تو ہم بھی نکل پڑے ہیں دیکھتے ہیں آگے ابھی کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے اور جان کی چٹی سے جو ہے آپ کو سات کلومیٹر کا سپر پیدل تائے کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے تری میں صرف جان کی چٹی تک گاڑی جاتی ہے ہیلی صرف جان کی چٹی تک ہے اس کے بعد جو ہے پیدل یاترہ کرنی پڑتی ہے خیر ہمیں تو عادت ہے ہم تو خوافیوار آئے ہوئے ہیں پہلے اگر ہمارے مہارات جی انکم پیٹے والی فیل کر رہے ہیں مہارات جی کیسے محسوس ہو رہا آپ کو ایک دم بڑیا تو لگ رہا ہے کہ ماں یمنا کے درسند کرنے جا رہے ہیں ایک دم ایک دم ہاں ماں نے بھلایا ہے اور ہم نہیں کہنے کہنے کو ہو سکتا ہے اور میرے کوئی پلان نہیں تھا اور جو مہارات جی آئے ایک دم سے پلان بنا کوئی پلان پہلے سے تھا ہی نہیں اور ہم نے سوچا کہ ماتا ماتا کا بھلاو ہمیں آ چکا ہے تو ہم ضرور جائیں گے جب یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے تو فکر کرنے کا ضرورت کیا ہے بلکل ابھی تو اہاں موسم جو ہے چینز تو نہیں ہو رہا ہے دھوپ کا ہے پرن تو لگ تو اے را کی کافی ٹھنٹی ہو جیسے بارس کا انمانت لگ رہا ہے پھر دیکھتے ہیں آپ لوگ ان وادیوں کا آنم دیتے رہی ہے اور آگے بلاغ میں بنے رہی ہے اور جو لوگ پیدا نہیں چل پاتے ہیں ان کے لئے گھوڑے کی صوبتہ بھی ہے ادھر اور ڈنڈی کی بھی ہے پالنگی کی بھی ہے الگ لوگ پرکار کی صوبتہ ہیں تو آپ اس کا یہاں پر لے سکتے ہو اور کافی مضبوط ہوتے ہیں جو بھاری بھاری لوگوں کو اتنے اوپر ساتھ کلومیٹر لے جانا ہوتا ہے اور نیچے بھی لانا ہوتا ہے یعنی کی چودہ کلومیٹر کا فریک ہوتا ہے ان کا ٹوٹن گھوڑوں میں سامان سون بھی آ رہے ہیں اوپر سے کازکال گھوڑا گھنڈی ہے جائے ماتا کی اور یمنوتری کا مین دوار یہ سے انٹر ہوتے ہیں تو یمنوتری راستے میں ہیں ہمیں دیپاک بھائی مل چکے ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں دیپاک راوات دھارکورٹ سے ہیں بھائی ہمیں مل چکے ہیں دیپاک بھائی کسا کلائی میٹ ہے آگا بھائی جی ابھی تو موسم تھنڈا ہے دیرے دیرے جیسے دھوپ آئے گی ویسی گرم ہونا شروع ہوگا اور آج کل بھی سے اس بات یہ ہے کہ آج کل بارس بھی نہیں ہو رہی اور موسم میں اچھا فیلنگ ہو رہا ہے آنے والی سردالوں کو کیا کہو گے آپ آنے والی سردالوں سے کہوں گا کہ اپنی ایک طرف چلیں پہاڑ کی اور آپ کی یاترہ سکھ میں ہو اور آپ کی یاترہ منگل میں ہو کبھی اچھی جانگرد یہ ہے دیپاک بھائی نے بہت بہت دینے بھائی بھائی آپ کا اور یہ پرکرتک کی سوندر کی بات بھی کچھ الگ ہے اگر آپ پیدل پیدل جاتے ہو تو کبھی ساری جھرنے آپ سبھی کو ڈکھائیں دیں گے یہ پیورٹ نیچرل وارٹر کی جھرنے بہت سدھ بانی آتا ہے ان سے تو یہ آتا ہے تو آپ تب تک پرکرتک کی خوبصورت وادیوں کا حانت دیجئے ہیں پل پہ پہنچ چکے ہیں ہم پل سے 3 کلومیٹر دور ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں اس پل سے ہی چلتے جائیں گے ہم دیکھو یہاں کتا زیادہ ہوتا ہے بہت تگڑا جب زیادہ بھوڑ ہوتی ہے پل کے نیچے سے یاتری اور گھوڑے نکل جاتے ہیں روپے دتتا جی اور میں روکے ہوئے یہاں پہ دتتا جی ابھی چائے پی رہے ہیں ہم نے سوچا تھوڑا چائے پی لیں اس کے بعد یہاں سے نکلیں بھائی صاحب کیا چائے آ رہا بھائی جی کہ جگے میں آه بھائی صاحب خرصہ لیں بھائی اور یہاں سارے ہمار لوکل ہی لوکل بندے مل رہے ہیں تو بیا بھی تو ہم چھائی پیلی میں نے تو پیلی پدرتا جی پیلی رہے ہیں اور اس کے باہد ہم نکلیں گے اپنے آگے کے سپر میں انکر جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارا دے بھومی اترہ ہنگے اور آپ کہاں سے ہو ایم فم نیپال اپ فم بیرات نگر اچھا آپ کیا سنتیز دینا چاہو گے جگہ جگہ پہ ٹوالٹ کا کمی ہے اچھا یہاں کیا ہے یہاں کے جو اچھا اور یمنوتری میں یہ سب سے اچھا جو ہے یہاں پر لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی دکانے کھولی ہوں ہیں روزگار کافی اچھا مل جاتا ہے جب یاترا سیزن چلتی ہے تو گھوڑے والاں کو بھی اچھا چلتا ہے دنڈی والاں کو بھی اچھا چلتا ہے سب چیز اچھی چل جاتے ہیں سچارو روپ سے خاص کر جو ہماری یمنوتری دھام کی یاترا ہے اس میں تھوڑا بہت اچھا ہو جاتا ہے دورنا یہاں پر روزگار کا بہت بڑی دکت ہو جاتی ہے اور خیلت بات رہی کیتارنات کی وہاں تو خیلت کافی زیادہ بھیڑ رہتی ہے تو اس بار کیتارنات بھی جائیں گے ہم گنگوتری کر کے ڈیکٹ وہاں میں ہل بھائی یو کے یعنی مہز بھائی بھی ملیں گے تو فیلار ہم نکلی رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان نظاروں کے ساتھ ساتھ اور آپ بھی بنے رہے ہیں آگے ان نظاروں کے ساتھ بھی جو ہے ماں یہاں پہنچنا باقی ہے اب ڈیڑ کلومیٹر ہمارا رہے ہیں یہاں سے یمنوتری دھام کو جو ہم یمنوتری دھام جائیں گے اور جاتا بھائی پروپر چل رہے ہیں بھلا یہ پہاڑ ہی نہیں ہے پرانتو ان کا کونپیٹنس دیکھ کے نا کسام سے میں بتا نہیں سکتا اتتے فٹ ہے کہ ایک دم بڑی آس سے چل رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہوئی ابھی تک جتے بھی میرے ساتھ آئے ان میں سی ایک ماتر ایسے بھکتی ہیں جو بینا چل رہے ہیں لگ بھی رائے کے پیڑی بندے ہوں گے خیر آپ تو ڈیڑ کلومیٹر کا سپر رہے رکھاں نیچے آتے سمیں تو ایسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب پہنچے تھوڑا جائیں گے اور تھوڑا کرمکون میں بستان کریں گے اور ماں یمنکے درشن بھی کریں گے تو لوگ تو آپ چلتے ہیں آگے اور آپ سبی کو ملیں گے آگے آپ بلکل جائے تو یہ سندھ پیٹ ہے بھگوان بھہرم مندر کا جائے تو بھہرم دیتا تو یہاں پہ ہمیسے کھولا رہتا ہے ان کا مندر کہا جاتا ہے کہ یہ ماں یمنکے رکھالے کے روپ میں کام کرتے ہیں یہاں پہ آئے ہیں ابھی یہاں پہ آگے ایک الگی انرجی فیل ہو رہی ہے تو جائے بھہرم دیتا اب یہاں سے آگے نکلتے ہیں اور ایمنوتری یہاں سے صرف ایک کلومیٹر رہے رکھا ہے جو مندر ہے تو دھیرے دھیرے چل رہے ہیں میں اور دتا جی بھٹارک جی دانتا جی کچھ چیزیں ان سے سیکھرے کو مل رہی ہیں بہت ساری چیزیں ایسے بتا رہی ہے جو میری لیک دم نیا ہے میرے کو خود ہی پتہ نہیں ہے ان سے ہی پتہ چل رہا ہے تو ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ان سے جرور ملا ہے میرے کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا جاننے کو ملا یہ بیوک سے میرا پرشنس کا کر رہا ہے نہیں نہیں ایسی بات ہوں یہ بہت جانت ہے یہ بہت اچھا لڑک ہے بہت سارے چیزیں بتا رہے ہیں میں تو یہ ہے وہ ہے تو ضرور ان کو بھی ابھی تو خیرے کی دھم ہوا ہے ابھی تو اور سارے چیزیں انجل سکھنی بات بہت پیارے پیارے جرنے دکھائے دے رہے ہیں یہاں پہ کافی یونیک ہے جو کی پروتراد ہمالے کی گوتھ سے آئے ہیں بہت سکتے ہیں تو اسے سندر ہیں کہ میں ان کو بیان کر سکتا اپنے سب دوں میں نہ ہی اپنے کیمرے میں اکچھا سی دکھا سکتا ہوں جو بلیسیر کا پانی ہے ڈائیر جو جسی کا نیچے یونیک ہے میرے رایا سے بہت 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 بیوچی وچی چوٹیاں سے آ رہے ہیں جب اگر سب ترسی جو جانے کا موقع ملا تو جب آپ سب کو اگرم پر مہنے دکھائیں گے اگر خیر دھام ایک دم سامنے ہی ہے وہیں جا کے آپ کو دکھاؤں گا سب دو سو میٹر دور ہے آپ سامنے دکھ رہا ہے یم نوتری دھام مائی یمنا کا مائی کا بھی اسے کیا سکتے ہیں let's go اور یہ ہے یم نوتری کا گرم کنٹ اور مانا ہی جاتا ہے کہ یمنا ماں کے درسن سے پہلے یہاں پہ نہانا بہت جرور بھی ہو جاتا ہے یا تو آپ پنچستان کر سکتے ہو یہ کافی گرم ہے واقعی میں بہت زیادہ گرم ہے اور اس سے بہت سارے سکین پروپلوم میں ختم ہوتی ہے تو کافی سارے بھکتیں یہاں پر آتے ہیں آہے ہو سیجر میں ہو یا آپ سیجر میں کافی بھیڑنڈگی رہتے ہیں زیادہ ہم بھی آپ رسطان کریں گے پنچستان کریں گے اور رسطان ہمارا ہو چکا ہے گرم کھن رہے اور ہوتی گرم تو یہ با ٹھکا کی گرم ہے اور کہا جاتا ہے جو بھی اس میں نہاتا ہے تو سارے سکین پروپلوم میں ختم ہو جاتی ہے اور اس کے نکھانے کے بعد ہم درسطان کریں گے اور جو ہے مہتارانی کی درسطان ہمیں ہو چکے ہیں آپ یہاں پہ باہر پہ آ چکے ہیں یہ مہتارانی کا بھبیا مندر یہاں پہ کیونکہ اندر گھر بری رہے کی فوٹو بیڈیو آلاو نہیں ہے اس لئے ہم باہر سے کر رہے ہیں اور ضرور ہمیں پہ ڈرون بیوڈ آئیں گے ہماری پرمیشن بھی آ چکی ہے تو چلئے آپ سے بھی بھی امیت کرتا ہوں آپ سب کو یہ پسند آئے گا اور آپ سب بھی جرور ویڈیو کو سیئر کریں گے تو آپ ہی زیادہ بھیڑھ رہتی ہے یہاں پہ آپ خاص کریں سیزن سیزن پہ اور آپ جو ہے بند ہونے والے ایک مہینے بعد اور جب آپ یمیوتری آتے ہو تو سب سے پہلے آپ تو جائے گرمکن میں اسفدان کرتا ہم پڑتا ہے اس کے بعد ماں یمنا کے درسطان کے لئے گرب گرے میں جانا پڑتا ہے وہاں جو ہے فوٹو ویڈیو آلاو نہیں ہے گرب گرے کے بعد آپ یہاں پر بغل میں ہنمان جی کا مندر ہے یہاں پہ بھی درسطان کرنے جا سکتے ہو بہتی پراشین ہے یہ ہنمان جی نے یہاں پہ جو ہے تپشیہ کری تھی اور یہاں پہ تپشیہ کے لئے اسی لئے ان کا یہاں پر مندر بنایا گیا ہے اس کے بچاتا ماں یمنا کے درسطان کر سکتے ہیں جو ماں یمنا جل کے سروب میں بہر رہی ہے اس جل کو گھر میں لے جا سکتے ہو جو کہ بہتی پویتر مان آ جاتا ہے کیونکہ دھام کا پرساد یہی ہے کہ ماتارانی کا جو بہتا ہوا جل ہے اس سے تھوڑا پنچشنان کیجئے اور اس کے بعد جو ہے آپ اگر فوٹو ویڈیو کھچنا چاہے تو فوٹو ویڈیو کھن سکتے ہو اور بہت ساری جگہیں ہیں یہاں پہ جیسے دروپتی ماں کنڈ ہے یہاں پہ یہ ہے دروپتی ماں کنڈ یہ کنڈ ہے یہاں پہ دروپتی ماں کنڈ تو بہت گرم پانی ہے جیسے کہ کافی زیادہ بھاپ نکل رہی ہے دیکھو ہر سمیں جگراتے چلتے رہتے ہیں بہت زیادہ بھیڑ ہے یہاں پہ آج کل بہت تگڑی ہے اور میں نے اور دتا جی نے ایک تھوڑا کھنچوائی ہے یہاں پہ یادگار کے لئے تاکہ دتا جی کے ساتھ ہمیشہ وہ یادیں رہے سکیں اب یہاں سے کوپی نکالیں گے ہے ابھی تھوڑے دن میں ابھی تو بھلال موسم بن رہا ہے بارس کا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی ٹائم رکھتا ہے let's see بہت بھیڑ دکھنے کوئی ملے یہاں پر آگے آگے تو بہت تگڑی بھیڑ ہے بہت تگڑی بھیڑ ہے یہ ہے پتت پاونی ماں یمنا جی جو کی بھگوان یم کی بہن ہے تو یہ نکلتی ہے یہاں سے سخترشی تال سے ہو کر اور ان کا یہ سوڑ امرت جل کے سامان یہ امرت ہے اور کہا جاتا ہے جو کوئی یہاں آتا ہے وہ اپنا یم ایٹس مو ماں سب کو چھوڑ کے یہاں سے پھر گنگوتری کے لئے پرستان کرتا ہے تو ماں یمنا ہماری بہتی پوکتر ہے پاون پوکتر ہے تو ان کے درشن ہم نے کر لیے ہیں آپ سب ہی نے بھی بلوگ کے مادن سے کری لیے ہوں گے اور آپ سب ہی اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور سیئر کیجئے کتنے سارے سردالویاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت سارے سردالو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کیا کہ اونچی اونچی وادیاں تو میں آپ سب کوئی ڈرون کے مادن سے دکھانے کی کوشش کر رہا تھا بہت کسی کارانواز دکھانے پا رہا ہوں کیونکہ آپ سب کو پتا ہے دھامو میں ڈرون ہوگا پوسیبل نہیں ہو پا رہا ہے میں نے پرمیشن لے کے بھی دیکھ بھی ہے پراندھو پھر بھی علاو نہیں کر رہے ہیں تو ساید یہ ہی ہے کہ ڈرون نہیں ہوڑے گا دیکھیں گے کبھی کبھی اور جگہ ابھی تو خیر نکالنے کا ٹائم ہو گیا ہے اب نکلتے ہیں اور بوٹ بھی لگ چکی ہے کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد سیدھے گنگو ترین یاد اترکاستی لے پرسان کریں گے